کشمیر ڈھے کے موقع پر مسلم اگنون نے بھی الہمراہ سے چیرنگ کراوس تک ریلی نکالی مزید بات کریں گے سلمان تارک سے جی سلمان اس ریلی کا احوال بتائیں جی اس وقت ہم موجود ہیں چیرنگ کراوس پر مسلم اگنون کے جانب سے آگ جو میں کشمیر کے حوالے سے کشمیر سے ہی زہاری جگجیتی کے سلسلے میں ایک ریلی نکالی گئی الہمراہ سے یہ ریلی چیرنگ کراوس تک پہنچی اور کسی تعداد میں مسلم اگنون کے کارکنان بھی نظر آئے مسلم اگنون کے رانوما اور عہد دران جو لاہور کی ہیں وہ بھی نظر آئے ملک پرویز خواجہ امران نظیر خواجہ احمد حسان اور ڈپٹی میر سمیت مختلف ایمپی ایس جن کا تعلق مسلم اگنون تے ہیں وہ بھی اس ریلی میں بھی نظر آئے اور یہاں پر ہزاری جگجیتی کرتے ہوئے نظر آئے کشمیر سے بزار جگجیتی کیا گیا نارے بازی بھی کی گئی اور موڈی کے پتلے بھی بنا کر جلائے گئے اور ان کو اس کو مارا گیا تو یہاں پر کشمیر جو میں کشمیر بناتے ہوئے مسلم اگنون کے کارکنان کی بڑی تعداد تو ایک طرف موجود ہے ساتھ ساتھ ایمپی ایس بھی موجود ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیلہ خان صاحب جو کہ مسلم اگنون کے ایمپی ہیں ان سے آج کے دن کے والے سے بات کرتے ہیں سمیلہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں کشمیر پانچ فروری کو ہم بناتے ہیں پتلے جلاتے ہیں نارے بازی کرتے ہیں کیا بس یہی کافی ہے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے ٹھیک کہا اس میں پاکستان کی طرف سے ایک بڑا مضبوط پیغام بھی جانا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے وہ کشمیریوں کی جد و جہد ازادی جو ہے اس کے ساتھ کڑی ہے آج بہت اچھا منظر ہوتا کہ آج کے دن اگر کسی سٹیج کے اوپر عمران خان صاحب میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب اور باقی جو دینی قیادت ہے وہ بھی دینی جماعتوں کی قیادت ہے وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے اگر جو کشمیر کے اندر ازادی کی جد و جہد اس کے ساتھ ادھاریں یک جہدی کرتے تو بہت بڑا میسج جاتا لیکن بعد تیسمتی سے پاکستان کے اندر ہم نے جو عوامی سیاست کی بجائے جو انتقامی سیاست کا ایک رواج دیا ہے اس کی وجہ سے آج باری قومی قیادت کچھ تو اقتدار میں ہے اور کچھ جیلوں کے اندر ہے تو یہ کوئی دنیا کے لیے بھی اچھا پیغام نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں جو ازادی کی جد و جہد چل رہی ہے کشمیر کے نوجوانوں نے جو ازادی کی جد و جہد میں جو خون بہایا ہے ان کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا اور کشمیر جو ہیں ازاد ہو کر رہے گا سلمان بہت شکریہ آپ